اِنَّ اللَّهَنَ وَمَلَائِكَتَهُ يَعْصَلْنَ عَلَى الْمُنَبْعِ يَا مرکاتو ناظرین آج آپ کی خدمت میں نوے پارے کا پارہ نمبر نو کا خلاصہ پیش خدمت ہے آٹھوے پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا اس قصہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ نوے پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی برائی اور فتن پسات پر جو روک ٹوک کی تو ان کے جو متکبر سردارتیں انہوں نے دمکی دی کہ اے شعیب ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ یہ ان الفاظ کا ترجمہ ہے جو دمکی کے الفاظ تھے قوم کی طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے دین میں آ جائیں باقی جو کچھ کرنا ہے تو کر لو ہمارا اللہ پر بروسہ اور توقع اور اعتماد ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آپ سے نمٹانے کی اور نمٹنے کی توفیق دیں گے یہ جو مختلف امبیاء کرام کے قصے بیان ہوئے ہیں تو ان قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو اٹلانی والی قومیں ہوتی ہیں جو تقزیب کرنے والی قومیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کے کوشش کرتے ہیں اور کبھی تنگیہ اور تکلیف میں بھی ان کو مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرح برجو کریں لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے سمجھ نہیں پاتے تو پھر ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ایسے لے لیتے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی یہ جو قصے بیان ہوئے ہیں اس کے آخر میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو بستیاں ہے جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے لیکن ایسا نہیں ہوا کہ یہ قوم اور یہ لوگ اس بات پر ایمان لے آتے ہیں جس سے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے تو اس آیت میں گوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے قوم کے جو متکبر لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں تو ان کے انکار اور تکبر کے اظہار پر حزین اور ملول اور دل گرفتہ نہ ہوں ایسا ہوتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کے دلوں پر ان کے عامال کی وجہ سے مہر لگاتے تھا ہے تو یہ اس مہر کی وجہ سے ان کا یہ انکار ہے آپ کی شخصیت میں یا آپ کی دعوت میں یا اس کے انداز میں یا دعوت کے جو مواد ہے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے وہ انبیاء کرام جن کے قصے سورہ آراب میں بیان ہوئے ہیں چے انبیاء کرام تو ان میں سب سے زیادہ تفصیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی جو جہالت تھی وہ اقوام عالم کی تمام اقوام کی جہالت سے بڑھ کر تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے جو مخاطب تھے وہ ایسے قوم تھے کہ جس میں خدائی کے دعوے دار لوگ بھی موجود تھے مزید یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات آتا کیے گئے تو وہ بھی سابق انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں بہت زیادہ واضح تھے خاص طور پر آسا اور ید بیزا یہ دو ایسے معجز تھے جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندوں کو بھی خاصے تعصب اور زدہ اور آئنات سے کام لینا پڑھتا ہے فرعون اور اس کی قوم جو قبطی کہلاتے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم و ستم اور جور و جفا کے نئے نئے طریقے عزماتے تھے بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کے شہرہ اور گاؤ شدید قطسالی کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور وہ حضرت عصف علیہ السلام کے زہر سا یہی مصر میں فرعون کی بادشاہی میں آباد ہو گئے تھے پھر ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا ہے ہوتا رہا یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم کے طور پر ہونے لگے پھر مختلف فرعونوں نے اپنے دور میں انہیں ظلم و نسم و ستم کا نشانہ بنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلانے کے لئے اور اپنے وطن یعنی عرض مقدس لے جانے کے لئے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ارسل ماہ یہ بنی اسرائیل کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بیج دو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں یہ مطالبہ آپ سے اس لئے کر رہا ہوں کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تو فرعون نے مزاق کے طور پر کہا کہ اچھا اگر واقعی تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت ہی خوفناک اجدہے کی شکل میں بن گئی پھر آپ نے اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ بغل میں دیکھ کر باہر نکالا تو اس سے ایسا نور نکلا جس سے تمام اطراف و اکناب جو ہے وہ چکہ چون اور روشن ہو گئے بعض تفاصیر جیسے کہ تفسیری تبری ہے ابن کسیر ہے اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ فرعون نے جب لاتھی کو سام کی صورت میں دیکھا تو ڈر کی وجہ سے وہ تخت سے چلانگ لگا کر باگ کڑا ہوا لیکن پھر بھی وہ اپنے زد کی وجہ سے ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اور اس نے ایک دوسرا کرتب سوچا کہ اپنے مشیرانی خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانت چاہتا ہے لہٰذا تم مجھے مشورت ہو کے کیا کرنا چاہیے تو اس کے جو وزارات تھے اور جو معاونین تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہے ان سب کو جمع کیا جائے گا اور وہ جب ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں گے تو پھر موسیٰ کا دعویٰ سارا ختم ہو جائے گا تو پھر یہی کیا گیا کہ ایک مخصوص میدان میں اور متعین دن پر مصر کے ہزارے لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے اور جادوگر بھی جمع ہوئے تو ساہروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا موجزہ دکھایا تو مصر کے جتنے بھی ساہر تھے بڑے بڑے وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا کیونکہ یہ تو احلیفان لوگ تھے ان کو پتتا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا تو فوراً ان کے دل میں بات آئی اور لمحوں میں انہوں نے ایمان قبول کر دیا تو ان کا جو قبول ایمان کا واقعہ ہوا اس نے فرعون کو اور بھی سیخپہ کر دیا اور وہ گالم گلوشہ اور دمکیوں پر اتر آیا لیکن چند لمحوں میں ان نئے مسلمانوں کے دل میں ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا تھا کہ فرعون کی سما ساری دمکیا جو ہے وہ ان کے استقامت اور ثابت قدمی میں لغزش پیدا نہیں کر سکے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل جو ہے وہ تکمبر سرکشی انکار ظلم اس طریقے کے سلسل جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرعونیوں کو یکے بعد دیگرے مختلف عذابوں میں اور عزمائسوں میں مبتلا بھی کر دیا اللہ تعالی نے ان پر ایسا طوفان بیجا جس سے ان کی کیتی اثاری تباہ ہو گئی ٹڈیوں کے لشکر مسلسل ان پر آنے لگے اور درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے ختم کر گئے اور مہنڈکوں کی اتنی کسرت ہو گئی تھی کہ جو آدمی بات کیلئے مو کلتا تو مہنڈک مو کی طرف چلانگ لگاتا ان کی نہروں میں اور کوئوں میں اور مٹکوں کے پانی میں ایسی تبدیلیں آئے کہ وہ خون میں تبدیل ہو گیا اور کئی دنوں تک ایسی قفیت رہی لیکن ہوتا یہ کہ جب کوئی عذاب آتا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری اور آہدو اقرار کرتے کہ اللہ نے اگر اس عذاب سے ہمیں نجات دے دی تو ہم ایمان لائیں گے لیکن جب وہ عذاب ٹھل جاتا تو پھر وہی کچھ کرنے لگتے جو پہلے سے کر رہے ہوتے تھے اور کوئی فرق نہیں پڑتا تھا پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بری اسرائیل کو فراؤنیوں کے عذاب سے نجات دے دی اس کی تفصیل صورت بقرہ میں آئی ہے کہ سمندر پار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریخی میں مصر سے ان کو نکل کر لے گئے تو آزادی ان کو نصیب ہوئی جب آزادی نصیب ہوئی تو پھر ایک الگ حکومت اور دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قانون ہو تو اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر بلایا اور وہاں آپ نے چالیس روزے رکھے اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی آپ کو آتا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آدمی موجود گئی میں ان چالیس دنوں میں سامری کے بہلانے پسلانے سے اسرائیلوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی تو جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو یہ جو مشرکانہ حرکتی اس سے بہت زیادہ دکھ ہوا اور حضرت حارون علیہ السلام کو بھی ڈان ڈپٹ کی جیسے کہ دوسری جگہ اس کی تفصیل آئی ہے تو یہ اسرائیلی جو ہے بہت عجیب قومتیں قدم قدم پر پسل جاتے تھے جیسے پیغمبر کی نگاہ غائب ہوئی تو ادھر سے یہ گمراہ ہوئے تو یہ عجیب ان کی نفسیات اور عجیب کیفیات تھی یہ وعدے کرتے تھے اور اس کو پھر دوسری دن بلا دے دیتے ہیں احکام الہیہ کا مزاق اڑانا ان کا ایک پسندیدہ مشغلہ تھا احکام الہیہ میں تعویل اور تحریف یہ بھی ان کا ایک کام تھا انہیں جب حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہو تو اس کے جگہ وہ سر اٹھا کر بہت متقبرانہ انداز میں اور بہت ہی ایک اگنور کرنے کے انداز میں گسٹتے ہوئے وہاں داخل ہوئے کہ جیسے کہ کچھ بھی ان کو نعمت نہیں ملی تو ایسے ناشکرے لوگ تھے جب انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کے عبادت کے سوا کچھ بھی نہ کرو تو اس دن ہیلے بہانوں سے مچھلی کے شکار میں یہ لگ جاتے تھے اس طرح ان کے سروں پر کوئی طور اٹھا کر ان سے تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا مگر اس وعدے کو بھی انہوں نے خاطر میں نہیں لیا اور اس کا بھی پاس نہیں رکھ اتنا مضبوط پک کا وعدہ تھا اور اپنے آنکھوں کی مشاہدہ سے اللہ کی قدرت انہوں نے دیکھی لیکن پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ جو تمام واقعات ہے یہ صورت عراب میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا ہے اس صورت میں تو مناسبت کی وجہ سے پھر باروی رکو میں تمام انسانوں سے جو عالم ارواح میں اللہ کے حکموں کے تعمیل کا جو وعدہ لیا گیا تھا تو اس وعدے کا ذکر ہے کہ اس وعدے کو بھی اکثر انسانوں نے فراموش کر دیا ہے اور وہ بہت کم ہے جو اس وعدے پر عمل پیرا ہے اس تفصیلی واقعہ کے بعد صورت کے اختتام تک جو اہم مضامین مذکور ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہے پہلا یہ ہے کہ بلام بن باعورہ اس کا قصہ بیان ہوا ہے جسے علم و شرف آتا کیا گیا تھا لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے مفادات کے لئے اور چند سنگریزوں کے لئے فروخ کر دیا اور اس علم پر کوئی عمل نہیں کیا اس نے تو اس قصے سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور عالی اخلاق کے بغیر جو ہے وہ خالی خولی علم یہ اللہ کے ہاں کوئی قدر قیمت نہیں رکھتا اگر اس طرح علم کی قدر قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ شیطان کو یہ شرف اور قبولیت نصیب ہوتی کیونکہ وہ سب سے بڑا عالم اور جاننے والا ہے دوسرا مضمون یہ ہے کہ کفار جو ہے یہ چوپاؤ اور جانوروں کی طرح ہے قرآن کے الفاظ یہ ہیں کیونکہ یہ اپنے دلوں اور دماغ اور آنکھ اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ آقل اور دماغ کو دین کیلئے استعمال نہیں کرتے تو وہ پاگل ہے اگرچہ دنیاوی ترقی میں وہ کتنی آگیا ہوں اس طرح جو کان جو ہے وہ آیات الہیہ نہیں سنتے تو وہ کان بہرے ہے اگرچہ وہ بہت ہی حساس کیوں نہ ہوں اس طریقے سے جو نظر جو ہے اور وہ بصیرت جو اللہ کے قدرت کو محسوس نہیں کرتی تو وہ نظر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے لوگ اندے ہیں اور ان کے جو آزا ہے یہ آزا جب کارامت نہیں ہے اللہ کی دین اور اللہ کی قدرت اور توحید کی خاطر تو گوئے کہ ایک العادم ہے یہ ہے انہی سرے سے تیسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں محلت دیتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے اور محلت کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں انسان بساوقات دھوکہ کا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور میں حق پر ہو سری راستے پر ہوں اور وہ گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے ایک اور مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کا جو معین علم ہے وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے ایک اور مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے آلہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بہت مختصر الفاظ میں فرماتے ہیں کہ خزیل آف و امر بالعرف و آرزان الجاہلین کہ آپ آفوں کا طریقہ اختیار کریں معاف کرنے کا طریقہ اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیتا رہا کریں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں یہ مختصر آیت ہے لیکن اس میں آلہ اخلاق آ گئے ہیں جس کو اختیار کرنے کی دعوت اسلام دیتا ہے اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی اس میں آ گئی ہے جس سے بچنا ایک انسان کیلئے ضروری ہے سورہ آراب کی افتدابی قرآن کی عظمت سے ہوئی ہے اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور عدب اور احترام پر ہوا ہے آخر میں جو فرمان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو جب کوئی شخص پران کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور اور تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے اور جسم کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں تو یہ تاثیر ضرور بزرور سننے والے پر ہوتی ہے سورہ آراب یاہ مکمل ہوئی ہے آگے سورہ انفال ہے سورہ انفال جو ہے یہ مدنی صورت ہے انہی حجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں پچھتر آیات ہے اور دس رکو ہیں دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شہری احکام خصوص اہمیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس صورت میں بہت نمائیہ ہے اور یہ صورت غزوِ بدر کے بعد نازل ہوئی جو کہ تاریخ اسلام میں جو ہونے والے غزوات تھے ان کی بنیادہ اور ابتداء غزوِ بدر سے ہوئی اور اس غزو میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کو ظلت آمیس شکست سے دوچار کیا اس صورت کی ابتداء مالی غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوتی ہے کیونکہ اس کے تقسیم کے باروں میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا اور اس حکم کے بعد پھر سچے مومن اور مسلمان کی پانچ صفات کا بیان کیا گیا ہے یعنی اللہ کی خشیت اور تلاوتِ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہونا اور اللہ تعالیٰ پر توقل اور نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور پھر غزوِ بدر کی تفصیل پیش کی گئی ہے سورہِ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا ایوہ الذین آمنو کہ محبت آمیز الفاظ سے چھ مرتبہ خطاب فرمایا ہے اور اس خطاب کے ذریعے سے ایسے اصول بتایا ہے جن پر عمل پیرا ہو کر مسلمان میدان جہاد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یقینی طور پر ان خطابات میں پہلا خطاب جو ہے وہ آیت نمبر پندرہ میں ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹ مت پیرو اور شکست مت دکاؤ دوسرا خطاب آیت نمبر بیس میں ہے جس میں فرمان ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اعراض اس سے نہ کرو تیسرا خطاب آیت نمبر تیس میں ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے پھر چوتھا خطاب آیت نمبر ستائیس میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو پھر پانچوہ خطاب آیت نمبر انتیس میں ہے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان آتا کرے گا فرقان کا مطلب ایسی امتیازی اور نمائع اور واضح حیثیت کہ جس سے حق اور باطل بالکل الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ایک غلبہ حاصل ہوتا ہے تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا کہ تمہارے ذریعے سے حق اور باطل دنیا پر واضح ہوگا اور تمہیں غلبہ ملے گا تمہارے گناہ تم سے دور کر دیا جائیں گے اور تمہیں بخش دیا جائے گا اللہ بڑے فضل والا ہے پھر چٹا خطاب جو ہے وہ آیت نمبر چیالس میں ہے جو کہ دسوے پارے میں یہ آیت واقع ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جگڑے نہ کرو اور نہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی اور صبر سے کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل پیرا ہو کر اور پھر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو کر مسلمان جو ہے یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی جماعت کبھی بھی شکست سے دوشار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم ہو جو اللہ اور رسول کے احکام کے اطاعت کرنے والی ہو اور جو ایسی دعوت پر لبے کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت اور سعادت پشیدہ ہے جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہیں دنیاوی حقوق اور ادائیگی میں خیانت کرتی ہو اور یہ کہ خوف خدا اور تقویٰ کی صفت سے متصف ہو اور یہ کہ بارود کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہی ہو اور اس کا کلمہ ایک ہو اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو وہ نفسانی ہے اور گروہی جو تنازعات اور اختلافات ہے اس میں مبتلا نہ ہو تو ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ایسی جماعت جو ان صفات سے متصف ہو تو کس طرح شکست کا سکتی ہے یقیناً ایسی جماعت ہمیشہ ہمیشہ غالب ہی رہے گی تو یہ غلبہ کا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان اصول کی روشنے میں دیا ہے اور عطا فرمائے ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ